دوستو آپ نے ٹک ٹوک پہ دیکھا ہوا کہ اس طرح کی جو سمائل فیس والی جو ٹیمپلیٹ ہے کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے جو آپ اپنے فوٹو پہ لگا سکتے ہیں آپ کی سمائل اچھی نہیں آتی تو آپ اس طرح سے آپ اپنی سمائل اچھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پہ دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس طرح کی ہم ویڈیو ایڈٹ کریں گے اپنے کیپ کٹ کے اندر جو کہ آپ کو جو ٹک ٹوک پہ کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انسٹیگرام پہ بھی فولو کر لیں تو اب زیادہ بہر نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ویڈیو کو فولی سکرین میں کر کے یہاں سے ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر چلے جائیں وہاں پر دو لنک ملیں گے سب سے پہلے آپ کو جو ٹک ٹوک ساؤنڈ والی لنک ہے اس پہ آپ نے بس کلک کر دینا ہے آپ کا ٹک ٹک جہے وہ اوپن ہو جائے گا اگر آپ کا ٹک ٹک اوپن نہیں ہوتا تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے یہاں پر اوپن ایپ کے اندر آپ نے کلک کر دینا ہے تو اب آپ کا ایپ اوپن ہو جائے گا آپ نے چلے جانا ہے اس ساؤنڈ پر ساؤنڈ کو نیچے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس ساؤنڈ پر کلک کر کے اسے ایڈ ٹو فیوریٹ کر دینا ہے تو یہاں پر میں ایڈ ٹو فیوریٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اب آ جانا ہے واپس ڈسکرپشن کے اندر جو دوسری لنک آپ کو ٹیمپلیٹ کی مل جائے گی تو اس ٹیمپلیٹ والی لنک پر آپ نے بس کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ٹیمپلیٹ لنک آپ کو دیکھنے کو مل رہی اسے آپ نے کلک کرنا ہے اور اسے کسی بھی براؤزر کے اندر آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ اوپن کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو ملے گا نیچے آپ کو یوز ٹیمپلیٹ ان کےپ کٹ کا جو یہ ریڈ پٹی میں دیکھنے کو مل رہا ہے سمپلی آپ نے بس اس پہ کلک کرنا ہے اور again آپ کو یہاں پر ایک option دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو option ملنا use template اس پر آپ نے بس click کر دینا ہے use template پر آپ جیسے click کریں گے تو یہاں پر آپ نے اسے allow کر دینا ہے allow کرنے کے بعد آپ کا جو file ہے وہ open ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے جو gallery open ہو جائے گی آپ نے photos میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا photo select کر سکتے ہیں یا کسی کا بھی photo آپ select کر سکتے ہیں میں یہاں پر example کے لئے ایک model کا photo یہاں پر add کرنے والا ہوں تو آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی photo add کر سکتے ہیں یہاں پر یہ photo مجھے صحیح لگ رہا ہے تو یہاں پر یہ photo add کر لیتا ہوں یہ دیکھیں photo کو میں نے select کیا اور next پر click کر دیتا ہوں جیسے next پر click کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا آپ نے wait کرنا ہے اور یہاں پر آپ کی ویڈیو جو ہے وہ done ہو چکی ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اسے ویڈیو کو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر export کا option مل جگہ export پر click کر دینا ہے یہاں پر میں export پر click کر لیتا ہوں ایکسپورٹ پر click کیا export without watermark پر آپ نے click کر دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کی save بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے ٹک ٹک سے redirect ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پر یہ save ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ save ہو جائے گی تو آپ کا جو ٹک ٹک ہے اس سے یہ redirect آپ کو کر دے گی یہ دیکھیں یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ویڈیو save ہو گئی اور ہمارا ٹک ٹک یہاں سے open ہو چکا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس سے sound جو ہے وہ کیسے لگانا ہے کافی سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو ویڈیو لگ چکے اس کے بعد add sound کا option آپ کو اوپر مل رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کے اوپر آپ کو یہاں پر add sound پر کلک کر دیں اس کے بعد نیچے original sound ہے اسے آپ نے یہاں سے check ہٹا دینا ہے تو یہاں پر یہ red check میں نے ہٹا دیا اس کے بعد یہاں پر favorite پر کلک کر لیتا ہوں اب جو ہم نے sound favorite کیا تھا اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے back کر لینا تو sound ہمارا یہاں پر add ہو چکا ہے then اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اسے next کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں next پر کلک کر لیتا ہوں next پہ click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کا title لگا دینا ہے لیکن اس سے پہلے cover پہ click کرنا ہے اس کا یہ والا cover آپ نے لازمی سے select کرنا ہے جس میں half smile والا face آ رہا ہے جو پہلے والا smile before after والا یہ آپ نے cover select کر کے اس کے بعد title پہ click کرنا ہے اور اسے ہی آپ نے title دینا ہے یہاں پر جو ہے new trend یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں new smiling face trend یہ والا آپ لکھ سکتے ہیں یہ والا title دینے کے بعد جو haircut کا hashtag ہے یہ آپ نے بالکل remove نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہ trend لگا دیتا ہوں title لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اسے یہاں پر جو ہے post کر دینا ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے like کر دیں اور channel پر نہ ہے تو subscribe کر دیں میں ملوں گا آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ